مبارک مبارک سرکار قیامت برہا سل دار قیامت برہا رہ سن قیامت سور قیامت سور قیامت سرکار قیامت مبارک 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 حسون آگئے حسون آگئے حسون حسون مبارک 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 بکا آج جو میں جسر آر آئے نہ کیوں آج جو میں جسر آر آئے خدا کی خدا کی کے مختار آئے خدا کی خدا کی کے مختار آئے نہ کیوں پار بھی پر ہمیں پیار آئے نہ کیوں پار بھی پر ہمیں پیار آئے آئے سیرو سیرو آئے آئے سیرو سیسر آر آئے آئے سیرو آئے اپنا غمر کو شہاہ چشم نم کے قلب کار آئے آئے پر ہمیں پیار آئے مبارک 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 آئے پر ہمیں پیار آئے آئے پر آئے آئے پر ہمیں پیار آئے میرے بہت پسند ہے سیدی آلہ حضرت محمد اہل سنت کا شاہتار کلام ہے میرے آلہ حضرت ہر کلامی کمال ہے مدلی کلام چار سپانوں نے آپ نے دکھا اور کمال لکھا عربی کا پہلا مصرہ فارسی کا دوسرا مصرہ ہندی کا تیسرا مصرہ اردو کا چوتھا مصرہ یہ شائعی کی دنیا کا بھی کمال ہے نہ کہیں وزن ٹوپتا ہے نہ کہیں مانا چھوٹتا ہے ایک ایسا پہلے رواہ ہے اور کہ بندہ سنتا جائے اور ایمان تعالیٰ تری اور کمال کی ارشاد ہمیں چاہوں گا کہ میں اپنے بیان کے وقت اسے کچھ وقت چاہتا جائے یہ بھی نبی پاک کا ذکر ہے میں نے بھی کیارے آقا اللہ رسول کا ذکر کرنا ہے بہت خوبصورت کلام اور التجائیں بھی بڑی کیاری ہیں نبی پاک کے حسن کا بھی ذکر ہے میرے آقا کی شان کا بھی ذکر ہے اور ساتھ پر نبی پاک تو التجا کی آجا جائے حضور موری نے یہا اس لیے کے ساتھ بزرگوں کا کلام سنتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب پر رحمتوں کی بارشنا سواللہ الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم 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 موسیقی 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 شاہے ناہے نمد میں شاہے آگی وانا دیکھنے شاہے آگی وانا دیکھنے چاریس راہ پاس جانا چاریس راہ پاس جانا چاریس راہ پاس جانا موری یا آمد شاہے آمد شاہے آمد شاہے آمد شاہے آمد موری بار خواہے آمد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھئے السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا نور اللہ بیٹے بیٹے اسلامی بھائیوں اللہ کریم کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے اس نے ہمیں اپنے اور اپنے حبیب علیہ السلام کے ذکر کی اس محفل میں بیٹھنے کی سعادت بکشی اللہ پاک جناب فیصل بھائی کو ان کے تمام اہل خانہ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے بڑے شان و شوکت کے ساتھ بڑی محبتوں کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی یہ محفل سجائی ہے اللہ ان کا خرچ کرنا وقت دینا ہم سب کا یہاں جمع ہونا سب اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے نصیب والوں کا حصہ ہے کہ ہمارا وقت اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں صرف ہو ہمارے پیسوں کا نصیب ہے جو یہ میلاد پر خرچ ہوتا ہے اللہ رسول کے نام پر خرچ ہوتا ہے یہ پیسوں کا بھی نصیب ہے یہ ہمارے وقت کا بھی نصیب ہے لوگ کبھی کبھی کہتے ہیں جناب اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر آئیے گا سچی بات یہ ہے وہی وقت کی انتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں صرف ہو جائے اللہ کرے کہ یہ وقت بار بار ملتا رہے اس طرح کے لمحات ہمیں زندگی میں بار بار ملے سوچیں نا پورا دن کیا کر رہے ہوتے ہیں فضول کاموں میں بعض اوقات فارق وقت گزر رہا ہوتا ہے یہ جو کچھ گھڑیاں کچھ لمحے ملے کچھ یاد رسول دل میں بڑھ رہی ہے اس کے رسول میں اضافہ ہو رہا جب بیان سنیں گے تو کچھ سیکھ کر جائیں گے علم دین کی محفل جو ہے نا اس کو بڑی امپورٹنس دیا کریں روایتوں کا مضبون ہے کہ علم دین کی محفل میں ایک لمحہ بیٹھنا کبھی کبھی لگتا ہے بڑی امپورٹنٹ میٹنگ چھوڑ کر آیا ہوں بڑی زبدس ملاقات چھوڑ کر آیا ہوں ڈینر چھوڑ کر آ گیا ہوں دوستوں میں جانا تھا فیلنگ ہوتی ہے اور بعض لوگ کچھ اس طرح کے گھرے کی محفل میں یوں سوچ کر آتے ہیں کہ نہیں جاؤں گا تو برا لگے گا فرمیلٹی کے طور پر نہ آیا کرو علم دین کی محفل میں سعادت سمجھ کر آیا کرو کیونکہ روایتوں کا مضبون ہے کہ علم دین کی محفل میں ایک لمحہ بیٹھنا ہزار نوافل پڑھنے ہزار جنازوں میں شرکت کرنے ہزار مریضوں کی عیادت سے زیادہ بہتر ہے تو نصیب جا گئے ہمارے بھاگ جا گئے ہیں کہ ہمیں یہ وقت مل گیا اللہ نے اتنی اوقات دی توفیق دی ہم آکے بیٹھ گئے درود پاک پڑھنے کے بشمار فضائل و برکات ہیں بہت ساری احادیث فضائل درود میں ملتی ہیں درود پاک کب کب کیسے کیسے کہاں کہاں کام آتا ہے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ ذرا ایک لسٹ بنائیے کہ آپ اپنی زندگی میں کیا کیا چاہتے ہیں What are your desires in دنیا and for here after دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے اکیلے میں بیٹھ کر کبھی سوچ نہ اور اب میں آپ کو کئی احادیث کا ایک نچوڑ پیش کرتا ہوں پھر compare کرنا کہ جو میری لسٹ تھی اتنی ساری میں نے چیزیں سوچی تھی دنیا میں یہ چاہتا ہوں مرتے وقت یہ چاہتا ہوں قبر میں یہ چاہتا ہوں حشر میں یہ چاہتا ہوں جو جو آپ چاہتے ہیں اس کو کبھی لکھیے گا اور میں آپ کو الحمدللہ کئی احادیث کا اتر کئی احادیث کا نچوڑ پیش کر رہا ہوں کہ اگر آپ روزی میں برکت چاہتے ہیں تو آپ درود پاک پڑیے اگر آپ دنیا میں عزت چاہتے ہیں تو درود پاک پڑیے اگر آپ کرزے سے کرزے میں ہیں اور کرزے سے نکلنا چاہتے ہیں درود پاک پڑیے اگر آپ آپ ذلت و رسوائی سے بچنا چاہتے ہیں آپ درود پاک پڑیے آپ بیماری سے شفا چاہتے ہیں آپ درود پاک پڑیے ٹینشن فری لائف گزارنا چاہتے ہیں آپ درود پاک پڑیے آپ مرتے وقت کلمات پڑنا چاہتے ہیں اور سنو مرتے ہوئے آقا کا دیدار کرنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ میرے آقا اپنے ہاتھوں سے مجھے کبر میں اتارے ہیں تو درود پاک پڑھئے قیامت کے دن نبی پاک کے پرچم تلے اٹھنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھئے پل سرات پر ثابت قدمی سے گزرنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھئے آقا کے ساتھ ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھئے اور سنیے مدینہ جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھئے سرور کائنات علیہ السلام کا خواب میں دیدار کرنا چاہتے ہیں پھر بھی درود پاک پڑھی ہے اب مجھے بتائیے جو میں نے باتیں بتائیں ماشاءاللہ علماء بیٹھے ہیں مبلگین بیٹھے ہیں جنہوں نے حدیثیں پڑھی ہیں میں ایک ایک لائن بولتا جا رہا تھا امید ان کو حدیثیں یاد آ رہی ہوں گی کہ ان تمام چیزوں پر ابو بیش نبی پاک نے انعامات کا اعلان کیا ہے درود پاک پر اب مجھے بتاؤ اور کیا چاہیے آپ کو ایک مسلمان کو اور کیا چاہیے زندگی اچھی گزرے مجھے ٹینشن فری گزرے روزی میں برکت ہو زلط اور اسوائی سے بچوں مصیبت سے بچوں کلمے والی موت ملے قبر میں آقا کا جلوہ ملے محشر میں نبی پاک کی شفاعت ملے مدینہ کی حاضری ملے کونین کے والی کا دیدار ملے جو چاہیے آپ کو سب تو ہے درود پاک میں مگر پھر بھی نہیں پڑھتے ہیں پھر بھی بہت تھوڑا پڑھتے ہیں تو آج آئے ہیں ریفل ملاد میں نیت کر لیں میری بہنیں بھی پردے میں رہ کر سننے ہی ہے سوشل میڈیا پر بھی یہ لائیو ہو رہا ہے سب نیت کر لیں کہ انشاءاللہ روزانہ کسرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم بڑا عبرتناک آپ کو ایک واقعہ سنانا ہے اور بہت کچھ درس ہے اس میں ہمارے لئے ایک بار مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجل کریم اپنے دونوں شہزادوں حسنین قریبین کے ساتھ حرم کعبہ میں موجود تھے آپ نے دیکھا کہ ایک شخص کعبے کے سامنے بیٹھ کر رو رو کر دعائیں کر رہا ہے اللہ پاک سے معافی مانگ رہا ہے تو آپ کو بڑا ترس آیا آپ نے کسی غلام کو بھیجا کہ جاؤ بلاؤ یہ کون ہے جو بڑی گرگڑا کر دعائیں مانگ رہا ہے جب وہ آیا تو کھڑا ہی نہ ہو سکے گسٹ گسٹ کر چلنے لگا اس کو فالج ہوا ہوا تھا اس کی ون سائیڈ جو ہے وہ پیرالائز تھی تو آپ نے فرمایا کہ بتاؤ تیرا معاملہ کیا ہے وہ کہتا ہے مولا علی میرا واقعہ بڑا عجیب ہے معاملہ یہ ہے کہ میں بڑا ہی فاسق فاجر گناہگار برے کاموں میں ملوث تھا میری بڑی بیٹ گیترنگز تھی شراب کباب سارے برے کام کرتا تھا میرا باپ بڑا نیک تھا بڑا صالح انسان تھا کہ میں نے اپنے والد پر ہاتھ اٹھایا میں نے اپنے والد کو مارا جب میں نے باپ کو مارا نا میرا والد اتنا غمزدہ ہوا کہ میرے والد مکہ پاک آیا اور کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے مجھے بدعا دی جب میرے والد نے بدعا دی نا تو میری رائٹ سائیڈ جو ہے وہ پیرالائز ہو گئی میں فالج کا اٹیک ہوا اور اب میں چل نہیں سکتا ہوں جب میری یہ حالت ہوئی تو میں باپ کے آگے گرگرارے لگا کہ غلطی ہو گئی ماف کر دو آئندہ نہیں کروں گا باپ تو ماپ ہوتا ہے باپ کو جب میرا حال دیکھا میرے والد نے تو میرے والد نے مجھے ماف کیا اور کہا کہ چل بیٹا ادھر ہی جا کے دعا کرتے ہیں جدر تیرے لیے بددعا کی تھی میں اور میرا والد مکہ کے لیے نکلے مگر حضور ماجرہ یہ ہوا کہ راستے میں جس اونٹنی پر میرا والد بیٹھا تھا وہ اونٹنی دوڑی اور ٹھوکر لگی اور میرا والد چٹان سے گر کر دنیا سے چلا گیا اب میں کعبے پر اکیلا آیا ہوں رو رہا ہوں اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں مگر وہ والد نہ رہا کہ جس نے میرے لیے کعبے کے سامنے دعا مانگنی تھی تو اے مولا علی اب میری مدد فرمائیے مولا علی نے فرمایا اگر تیرے والد نے تجھے معاف کر دیا ہے نا تو اللہ کریم بھی تجھے معاف فرما دے گا وہ کہتا ہے اللہ کی قسم میں قسم کھا کر کہتا ہوں میرے والد نے معاف کر دیا تھا اور کہا تھا کہ مکہ چلیں گے اور وہاں جا کے تمہارے لیے دعا کروں گا مگر راستے میں ان کا انتقال ہو گیا اب جب شیرِ خدا کررم اللہ تعالی و جل کریم نے یہ بات سنی تو اب آپ نے ہاتھ اٹھائے نوافل ادا کیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے کہ میرے مولا اس کو معاف فرما دے یہ بندہ تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو گیا اور چلنے لگ گیا یہ واقعہ علماء نے کتابوں میں لکھا مگر اس میں کئی قسم کے لیسن ہیں بچے بھی بیٹھے ہیں نوجوان بھی بیٹھے ہیں میری ماں بہنیں بھی بیٹھی ہیں پردے کے اندر سب سے پہلی بات پتا چلی کہ ماں باپ یہ بہت بڑی نعمت ہیں ان کی قدر کیجئے ان کی دعائیں لیجئے ان کو کبھی بھی ناراض نہ کرنا یہ ناراض ہو گئے تو رب بھی ناراض ہو جائے گا یاد رکھئے گا جس کے ماں باپ ناراض اس سے اس کا رب ناراض جس کے ماں باپ راضی اس سے اس کا رب راضی اور جس سے رب راضی اس سے سب راضی یا میشہ یاد رکھے ترقی ملنی ہی جب ہے جب تمہارے ساتھ تمہارے ماں باپ کی دعائیں ہیں ماں باپ کی رضا ہے تو کبھی زندگی میں اپنے ماں باپ کو نہیں ستانا آج میں حالکہ میں فیصل بھائی کے گھر کئی بار آئے ہیں میری بہن کئی گھر ہے لیکن میں آج جب محفل کی آواز سن رہا تھا تو مجھے بہت یاد آ رہا تھا کہ کاش میرے والدین ہوتے اور یہ سما دیکھتے تو اپنی بچی کے گھر پر یہ محفل دیکھ کر ان کو اور خوشی ہوتی اللہ پاک ان کو جنبت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرمائے اور جن کے والدین حیات ہیں اللہ ان کو اپنے والدین کی خوب دعائیں لینے کی توفیق عطا فرمائے ایک اور بات سیکھنے کو ملی اب یہ والدین کے لیے ہے والدین بیٹھیں یہاں پر سب بچوں والے کافی سارے لوگ بیٹھیں اپنے بچوں کو بد دعائیں نہ دیا کریں کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی بات پر زبان سے نکلتا ہے عورتوں میں یادت ہوتی ہے تجھے کیڑے پڑھیں تو برباد ہو جائے کبھی کامیاب نہ ہو نہ کیا کریں بیٹا آپ ہی کا ہے اولاد آپ ہی کی ہے اگر اس کو کوئی پرابلم ہو گئی تو تقلیم بھی آپ کو یہ ہونی ہے جذبات میں آپ کہت ہو جاتے ہیں لیکن معلوم نہیں ہوتا کونسی گھڑی قبولیت کی ہے اگر اس قبولیت کی گھڑی میں آپ نے اپنی وہ اولاد کو ہی کوسنے دے دیئے اور اس کو وہ بد دعا لگ گئی تو وہ گیا پھر کام سے تو اپنی اولاد کو معاف کر دیا کرو دعائیں دیا کرو ماں باپ کا کام دعائیں دینا ہے اور اب تیسری بات جو میراج کا موضوع ہے کہ اس پورے واقعے میں ہمیں دعا کی اہمیت کا اندازہ ہو رہا ہے کہ دعا یہ کمال کی عبادت ہے یہ نبی پاک کی سنت بھی ہے اللہ کا حکم بھی ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے ادعونی استجب لکم تو مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا اب ذرا غور کریں دنیا کا دستور ہے مانگنے والا کسی کو اچھا نہیں لگتا ایک بار کسی سے مانگو ضرورت پڑے دوست دوست سے مانگتا ہے ایک آت بار تو بندہ دے دیتا ہے دوسری بار بندہ مانگے کہتا ہے ابھی تو لے کر گیا تو پھر آ گیا تیسری بار مانگو تو فون نمبر بھی بلوک ہو جاتا ہے اور اس کی تو عادت ہوگا یہ مانگنے کی دنیا میں فریکوینٹلی مانگنے والا کوئی پسند نہیں کرتا لیکن اللہ کی شان دیکھو جو جتنا مانگتا ہے اللہ کو اتنا پسند آتا ہے نہ مانگنے والے سے رب ناراض ہوتا ہے مگر پرابلم یہ کہ ہم مانگتے نہیں ہیں ہم دنیا سے مانگ لیں گے دنیا کو اپنے مسائل بتائیں گے سب کو بتائیں گے مگر رب کو نہیں بتائیں گے یہ کتنی بڑی عبادت ہے آپ کو پتا ہے دعا عبادت کا مغز ہے دعا مومن کا ہتھیار ہے دعا مسیبت میں کیسے کام آتی ہے مخاری شریف کی حدیث ہے اور پورا خوبصورت واقعہ نبی پاک نے صحابہ اکرام کو سنایا جس کا مضمون ہے کہ تین دوست تھے کہیں جا رہے تھے سفر میں رات کا ٹائم ہوا اس زمانے میں تو راستے میں ہمارے ہاتھ پیٹرل پمپے بڑی زبردست فیسلیٹیز ہوتی ہیں زمانے میں راستے میں ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا وہ غار میں چلے گئے کہ چلو رات غار میں سو جائیں گے غار میں گئے اور اچانک اوپر سے ایک چٹان گری اور اس نے ان کو غار کے دہانے کو بند کر دیا لاک ہو گئے غار کے اندر اس غار سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا پریشان موبائل فون بھی زمانے میں نہیں تھا کہ کسی کو فون کرتے بھئی غار میں پھز گئے آکے کرین ورین لاؤ نکالو آپ کیا کریں بلکل کوئی بے سرو سامانی یعنی دوسرے لفظوں میں موت کے موں میں تھے کھانا پینا سب بند بتا نہیں کتنے سال بند رہتے تینوں نے کہا ایسا کرتے ہیں اپنے اپنی زندگی کا کوئی نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں واسطے کے طور پر وسیلے کے طور پر پیش کرتے ہیں اور اللہ سے دعا مانگتے ہیں بخاری شریف میں نبی پاک کا یہ واقعہ موجود اور نبی پاک صحابہ اکرام کو سنا رہے ہیں اس کو ذرا یاد رکھئے گا پہلا شخص دعا کرتا ہے یا اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میں جنبل میں جا کر لکڑیاں کاٹتا ہوں مگر جب شام کو واپس آتا ہوں تو بکریوں سے دودھ نکال کر پہلے اپنے ماں باپ کو پیش کرتا ہوں اس کے بعد اپنے بچوں کو پیش کرتا ہوں یہ میری روز کی عادت ہے مگر مولا ایک بار ایسا ہوا کہ میں آیا آنے میں دیر ہو گئی والدین سو گئے تھے میرے بچے بھوکے تھے مگر میں والدین کے سرحانے کھڑا رہا ساری رات دودھ کا پیالہ لے کر صبح والدین اٹھے پہلے والدین کی خدمت کی پھر اپنے بچوں کو پلایا اے اللہ میری اس خدمت میں اگر تیری رضا شامل تھی اخلاص تھا تو میرے مالک ہمیں اس مسئیبت سے نکال دے وہ دعا اس بندے نے ختم کی اور وہ جو غار کے اوپر دھانا پر وہ جو چٹان تھی وہ تھوڑی سی سرک گئی مگر اتنی نہیں سرکی کہ وہ نکل سکے راستہ اتنا نہیں بنا دوسرے نے ہاتھ اٹھائے کہتا ہے یا اللہ میری ایک کزن تھی چچا کی بیٹی تھی میں اس سے محبت کرتا تھا میرے ارادے اچھے نہیں تھے ایک بار وہ غریب تھی میرے پاس کچھ پیسے مانگنے آئی میں نے کہا پیسے تو دوں گا مگر میرے ساتھ برا کام کرو وہ بچاری غریب تھی راضی ہو گئی جب قریب آئی تو کہتی میرے ساتھ ایسا مت کرو اللہ سے ڈرو اے مالک میں اکیلا تھا مجھے کنٹرول تھا مگر پھر مجھے تیرا خوف غالب آیا تیرے خوف کی خاطر میں نے اس عورت کو چھوڑ دیا اے مالک اگر وہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا تو ہمیں اس چٹان سے اس غار سے نکال دیں حدیث پاک کے الفاظیں وہ چٹان تھوڑی سی اور سے رکھ گئی تیسرا آدمی تیسرا دوست جو تھا وہ دعا کرتا یا اللہ میرے پاس ایک بندہ آیا تھا مزدوری کرنے مزدوری کر کر چلا گیا اپنی مزدوری بھول گیا میں نے وہ پیسے جو ہے وہ کاروبار میں لگا دیئے میرے کاروبار ریوری ریور تھے بکریوں کے جانوروں کے اس میں لگا دیئے بہت عرصے بعد وہ مزدور گھنڈتا گھنڈتا پھر آیا کہتا حضرت میرے کچھ پیسے رہ گئے تھے مزدوری کر کے گیا تھا کام میں لگا یہ سارے تیریں جا کر لے جا وہ خوشی خوشی لے کر چلا گیا اے میرے مالک جو میں نے وہ امانتداری دکھائی تھی اگر وہ تیری رضا کے لیے تھی تو میرے مولا ہمیں اس مسئبت سے نکال دے خہر کا وہ جو چٹان تھی وہ اور سرکی اور یہ تینوں بار نکل گئے میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں دعا پر بعد میں آتا ہوں پہلے تین کام تو سوچو کیسے کام ہے ماں باپ کی خدمت یہ میں نے شروع میں بھی کہا اور اب دوبارہ اس حدیث میں بھی سننے کو مل رہا ہے نا کہ ماں باپ پر کسی کو پریورٹی نہیں دی جاتی ماں باپ کی سب کچھ ہیں میں اور آپ دنیا میں ہیں بھی اسی لیے کہ ماں باپ کی وجہ سے ہے نا تو ہماری ہماری تمام خواہشات ایک طرف ہماری فیملی کی خواہشات ایک طرف سپیریئر ہمارے ماں باپ ہی رہیں گے تو ہمیشہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں دوسری بات جو اس مرد نے اس لڑکے نے جو کہی کہ یا اللہ مرے پاس گناہ کا موقع تھا مگر تیرے خوف کی بنا پر میں نے وہ گناہ چھوڑ دیا بڑے ینگسٹر نوجوان یہاں بیٹھے لو کہتے ہیں کوئی دیکھے نہ ادھر چلو ایسے ملک میں چلو جا جاننے والا نہ ہو موبائل بیکان پہ ہیڈ فون لگا کے دروازہ بند کر کے اندھیرہ کر کے کچھ بھی کر لو اللہ تو دیکھ رہا ہے نا اللہ کرے کہ یہ خوف مجھے اور آپ کو نصیب ہو جائے کہ جب ہم اکیلے میں بھی ہوں گناہ کرنے کو جی چاہے دل سے یہ آواز آئے کہ جو تو کر رہا ہے وہ رب دیکھ رہا ہے آج لوگوں کا خوف ہے یہ نہ دیکھ لے والد نہ دیکھ لے بھائی نہ دیکھ لے دوست نہ دیکھ لے اللہ تو دیکھ رہا ہے سوچیں اور تیسرا وہ شخص کتنا ایماندار کہ ایک مزدور کی مزدوری نہ صرف پوری دی بلکہ زیادہ دی آج ہمارے پاس کوئی پیسے بھول جائے حساب کتاب میں کوئی کمی بیشی ہو چلو بھول گیا تو اپنے ہو گئے نا نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائی تلاش کر کے دینا ہوگا نہ دیئے تو قیامت کے دن دینا ہوگا آج لوگ زمین کھا جاتے ہیں پیسے دبا لیتے ہیں کہتے ہیں جو کرنا ہے کر لو ٹھیک ہے کوئی آج نہیں کر سکے گا تمہارا مگر ایک دن آئے گا جب مظلوم کا ہاتھ ہوگا اور ظالم کا گریبان ہوگا اللہ مظلوم کے ساتھ ہوگا سیدی آلہ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں جو کسی کے تین پیسے جان بوچ کر دبا لے بروز قیامت اسے سات سو مقبول باجماعت نمازیں دینی پڑ جائیں گی کدھر سے دے گا سات سو تو شاید پوری زندگی میں مقبول باجماعت نظر نہیں آرہی اپنے کو تین پیسے کا یہ حال ہے لاکھوں کروڑا روپے کھا جاتے ہیں نہیں دیتے نہ کرو ایسا یہ بندے اللہ کو بسند نہیں اس حدیث سے ایک عقیدے کی بات بھی سیکھنے کو ملی کچھ لوگ کنفیوز ہوتے ہیں یا کنفیوز کرتے ہیں کہ یار یہ دعا میں واسطہ کدھر سے آگیا وسیلہ کدھر سے آگیا ڈائریک اللہ سے مانگو میں آپ کو بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں اور نبی پاک نے واقعہ صحابہ کو سنایا ہے کہ ان تینوں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے نیک عمل کا وسیلہ پیش کیا کہ یا اللہ وہ نیک عمل اگر مقبول ہے تو ہمیں نکال دے اس کا مطلب اللہ کی بارگاہ میں نیکیوں کا وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے تو جب نیکیوں کا وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے جو سراپا نیکی ہوں جو اولیاء اکرام ہوں اولیاء اکرام کے سردار ہوں صحابہ اکرام ہوں انبیاء اکرام ہوں ہمارے آقا علیہ السلام ہوں اللہ کی بارگاہ میں اگر بندہ ان کا وسیلہ پیش کرے اللہ میں گناہگار ہوں تیرے نیک بندے تیرے محبوب ہیں تیرے اولیاء ہیں ان کے واسطے اللہ ہم پر رحم فرما دے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے یہ تو یہ صحیح عقیدہ جو صحابہ اور نبی پاک علیہ السلام سے میں سیکھنے کو مل رہا ہے تو بہرحال دعا اس کو بہت آرڈنری لیا جاتا ہے دعا لوگ نہیں مانتے شرماتے ہیں شرمایا نہ کرو اللہ کی بارگاہ میں ڈائریکٹ گفتگو کرنے کا تمہیں موقع ملتا ہے کبھی کبھی کسی بڑے آدمی سے ملنے جاؤ تو ٹائم دیتا ہے وہ اس تاریخ کو آنا اتنے بجے آنا اتنی دیر کی بلاکا جتنا بڑا عہدہ اتنا مشکل عام آدمی وزیر آزم سے نہیں مل سکتا صدر سے وزیر آزم سے ملنے کے لئے مہینہ پہلے ٹائم لوپان دس منٹ کا موقع ملتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں جو احکم الحاکمین ہے نو اپوائنٹمنٹ ریکوائرڈ نو سیکیٹری بٹوین یو این ہم تمہارے اور اس کے درمیان کوئی سیکیٹری بھی نہیں ہے ہاتھ اٹھاؤ اور جو کہنا ہے کہتے چلے جاؤ کوئی ٹائم لیمٹ بھی نہیں ہے جتنی دیر بات کرنی ہے بات کرو مگر مسئلہ یہی ہے کہ دعا کی طرف ہمارا دل کم راغب ہوتا ہے احادیث ایسی ایسی حدیث ہیں سبحان اللہ کہ دعا زیادہ مانگنے والا رب کو پسند آتا ہے لیکن جو نہیں مانگتا اس سے رب ناراض ہوتا ہے نبی پاک علیہ السلام کی سیرت میں دعا کیسی تھی سنت کیسی یہ ذرا غور کیجئے گا قدم قدم پر دعائیں ہیں نبی پاک کی آپ جب سنتیں پڑھتے ہیں آئینہ دیکھنے کی دعا سونے کی دعا جاگنے کی دعا کھانے سے پہلے کی دعا کھانے کے بعد کی دعا دودھ پینے کی الگ دعا لباس پہننے کی الگ دعا ایون اس دن جا کھانے میں جانے سے پہلے کی دعا فراغت کے بعد کی دعا کتنی دعائیں ہیں سیکڑوں دعا ہیں یہ کیا ہیں قدم قدم پر اللہ سے مانگا ہے اور کیا خوب مانگا ہے آئینہ دیکھ کر ارز کر رہے اللہم حسن تخلقی فحسن خلقی اے اللہ چہرہ اچھا بنایا اخلاق بھی اچھے کر دے ہر قدم پر اللہ سے بدل مانگی جا رہی ہے اے اللہ سو رہا ہوں تیرے نام سے اے اللہ سونے کے بعد پھر تُو نے جگایا تیری مہربانی الحمدللہ اللہ احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور اللہ تیری رحمت تُو نے پھر جگایا اور لوٹنا بھی تیری طرف ہے قدم پر دعا ہے ہم کتنی دعا مانگتے ہیں حدیث پاک کا مضمون ہے دعا تین باتوں سے خالی نہیں ہوتی ایک پرابلم بتائی کہ ہم بڑے میٹرلسٹک لوگ ہیں ہم مادی لوگ ہیں ہمیں فوری نفع ملتا وہ کام کرتا ہے جو نظر نہیں آتا وہ کرتے ہی نہیں ہیں آپ کہتے ہیں دعا مانگتے ہیں پوری تو ہوتی نہیں تین باتوں سے خالی نہیں ہوتی تینوں میں سے ایک آپشن ملتا ہی ملتا ہے حدیث پاک کا مضمون ہے یا تو جو مانگتا ہے وہ دے دیا جاتا ہے اولاد مانگی اللہ نے اولاد دے دی برکت مانگی مال میں اللہ نے برکت ڈال دی یا تو وہ مل جاتا ہے یا فرمایا اس دعا کے بدلے اس کا گناہ معاف کر دیا جاتا ہے یا پھر اس کے لیے کوئی بھلائی آخرت میں جمع کر دی جاتی ہے جب بندہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو حیران ہوگا کہ یہ پہاڑ جتنی نہیں کیا تو میں نے نہیں کی اسے بتایا جائے گا اس دن کہ جو تُو نے دنیا میں دعائیں کی تھی جو تجھے اس کا سلح نہیں نظر آیا تھا یہ اس کے لیے بھلائی جمع کی ہوئی ہے تو بندہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعائی قبول نہ ہوتی اتنا عجر مجھے مل رہا ہے تو یہ اسی کو ملے گا نا دعا کرتا ہوگا جو کرتا ہی نہیں ہوگا اس کو کیا ملے گا تو اللہ کی بارگاہ میں گرگڑانا سیکھو مانگو اس سے جو دینے والا جو رحمان جو رحیم جو قریب ہے اچھا پھر شکوے بڑے ہیں پتہ نہیں میری تو ہوتی نہیں دعا قبول کب سے مانگ رہا ہوں کعبے پر گیا وہاں بھی دعا مانگی مدینہ میں بھی دعا کی داتا حضور گیا پتہ نہیں کدھر کدھر بزرگوں سے کہا میری دعا ہی قبول نہیں ہوتی دو چیزوں کو آج سمجھ لو ایک یہ مسکنسپشن ایک اور مسکنسپشن کہ یار میں نماز بھی پڑھتا ہوں روزے بھی رکھتا ہوں صدقہ خیرات بھی دیتا ہوں میری دعا قبول نہیں ہوتی وہ میرا ایک دوست ہے وہ نہ نماز پڑھتا ہے نہ روزے رکھتا ہے غلط سارے کام کرتا ہے اس کے سارے کام سیدھے ہو رہے ہیں یہ دو شیطان کے بڑے وار ہیں اور یہ دونوں میں انشاءاللہ احادیث کے ذریعے آپ کو کلیر کرتا ہوں پہلی بات حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جب کوئی فاسق فاجر کافر اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اس کا کام جلدی کر دو مجھے اس کی آواز پسند نہیں ہے یہ دوبارہ نہ مانگے یہ دوبارہ نہ ہے میرے پاس اس کا کام جلدی کر دو اور جب کوئی اللہ کا پیارہ اللہ سے مانگتا ہے اللہ جبریل امین سے فرماتا ہے اس کو ابھی نہ دینا اس کو اور مانگنے دو اس کا مانگنا مجھے بہت پسند آ رہا ہے اس کو اور پکارنے دو یہ میرے درمار میں دوبارہ گرگڑ آئے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ میں جو مانگو وہ مل جائے اچھا ہے یا اللہ ایک بار زندگی میں ایک بار ایسی دعا اللہ نصیب کرے کہ اللہ فرمائے جبریل سے کہ میرے بندے کو دینا نہیں اس کو مانگنے دینا اس کا مانگنا مجھے پسند آرہا ہے میری تو زندگی وصول ہو گئی نا کہ میرے رب کی بارگاہ میں میرا مانگنا قبول ہو گئی نہیں چاہیے مجھے کچھ اور اللہ کی رضا مل جائے اللہ کو مانگنا پسند آجائے یہی میرا بیڑا پار ہے یہ یقین رکھو اور دوسری بات مانگتا ہوں ملتا نہیں اس لیے نہیں کرتا نہیں جناب اللہ جانتا ہے میرے لئے کیا اچھا ہے آپ کا بیٹا ہو چھوٹا بھائی ہو آج کل ویسی بھی سردی گھرمی اسے سردی میں موسم تبدیل ہو رہا ہے کئی لوگ بخار میں ہیں نزلے میں ہیں ٹھیک ہے آپ کا بچہ اور خوب نزلہ ہے اس کو خوب بخار ہے گلہ خراب وہ آپ کے سامنے زد کر رہا ہے میں نے آئس کریم کھانی ہے میں نے تھنڈا شربت پینا ہے کیا کریں گے آپ پلائیں گے اسے نہیں نا اچھا آپ کا ایک دوست ساتھ بیٹھا ہے کہ یار اتنا بچہ رو رہا ہے کیسا ظالم والدیں پلا دو بھائی کھلا دو آئس کریم کیا مسئلہ ہے تو آپ کیا ریپلائی دیں گے اس کو مجھے پتا ہے اس کو کب گیا دینا ہے ابھی اس کو دینا اس کی طبیعت اور خراب کر دے گا ایسا ہی ہے نا یہی جواب دو گیا کہ میں والد ہوں مجھے پتا ہے ماں بیٹھی ہیں میری بہنیں پردے میں بیٹھی ہیں تمہیں ماں ہو کر پتا ہے کہ بچے کو کب کیا دینا ہے تمہیں والد ہو کر پتا ہے کہ بچے کو کب کیا دینا ہے میرے مالک کو نہیں پتا مجھے کب کیا دینا ہے تمہیں یہ بھروسہ نہیں اس پر نہیں دے رہا وہ نہیں دے اگر وہ نہیں دے رہا یہی میرے لیے بہتر ہے کیا معلوم مال مانگ رہا ہوں اور وہ مال اس لیے نہیں دے رہا کہ مال تو آئے گا ایمان چلا جائے گا اولاد مانگ رہا وہ اولاد نہیں دے رہا اس لیے نہیں دے رہا کہ ایسی اولاد بھی لوگوں کو ملی کہ باپ کا قتل کر دیا یا باپ کو گھر سے مار کے نکال دیا اللہ پر بھروسہ رکھو نا یقین کرو جس دن تمہیں رب پہ بھروسہ ہو گیا نا تمہیں دعا مانگنے کا بھی مزہ آئے گا کام ہو گیا تو بھی مزہ آئے گا نہیں ہو گیا تو بھی مزہ آئے گا ٹینشن نہیں ہوگی کہ میرے مالک کی مرضی میرا رب مجھ سے میرے لیے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے میرا ایک سوال ہے آپ سے آپ کی ماں کبھی رانگ ریسیشن کرتی ہے آپ کے لیے ماں غلط فیصلہ کر سکتی ہے اولاد کے لیے ہم بعض اوقات ماں سے بچپن میں لڑتے تھے نہیں ہمی مجھے چاہیے آپ نہیں مان رہی ماں کو پتا ہے والد کو پتا ہے کہ اولاد کے لیے کیا بہتر ہے وہ بے لوس ہیں ہمیشہ بچوں کے لیے اچھا ہی سوچا ہے یہ وہ رشتہ ہے جس میں حسد نہیں ہوتا پتا ہے ماں باپ بچے سے حسد نہیں کر سکتے یہ کمال کا رشتہ ہے باپ ہمیشہ چاہے گا کہ بیٹا مجھ سے بھی زیادہ آگے بڑے ماں ہمیشہ چاہے گی میرا بیٹا میری بیٹی جو ہے مجھ سے زیادہ سکھی ہو جائے ان کو حسد نہیں ہوتا یہ ترقی دیکھ کر خوش ہوتے ہیں یہ ماں باپ غریب ہو بچے پیسے والے ہو جائیں ماں باپ خوشی ہوتے ہیں کہ اور بڑے ہیں میرے بچے یہ وہ رشتہ ہے بے لوس جب میری ماں میرے لیے رانگ ڈیسیشن نہیں لے گی ستر ماں سے زیادہ چاہنے والا ہے کیسے میرے لیے رانگ ڈیسیشن لے گا اس کا تو ہر کام اکمت برا ہے بھروسہ نہیں رہا اللہ پر ہی بھروسہ اٹ گیا ہے پتہ نہیں کیوں نہیں دیتا پتہ نہیں کیوں نہیں ہوتا اور یاد رکھو وہ دعا بھی قبول نہیں ہوتی جو دعا کرتے وقت ہیسیشن میں ہوتا ہے نا سیدی آلہ حضرت لکھتے ہیں کہ جو یہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں قبول ہوگی نہیں ہوگی پھر بھی مانگ لیتے ہیں فرما ہے قبول نہیں ہوگی اللہ سے مانگو تو یقین کے ساتھ بھروسے کے ساتھ مانگو کہ انشاءاللہ وہ دینے والا ہے اور ضرور قبول ہوگی پھر قبول ہو نہیں وہ بلیف نہیں ہوگا تو نہ دعا قبول ہوگی نہ وزیفہ کام کرے گا لوگ وزیفے کر رہے ہوتے ہیں تعویز لے رہے ہوتے ہیں اور دل میں خیال ہوتا ہے پتہ نہیں چلے گا نہیں چلے گا ان کا نہیں چلے گا آپ نے جو کام کرنا ہے پہلے یقین لانا ہے اپنے اندر ہاں یقین ہو گیا تو پھر کام سارے سیدھے ہو جانے ہیں تو بہرحال اللہ سے دعا مانگے اور یقین دل کے ساتھ مانگے اور دل و جان سے مانگے اچھا پھر اس کے کچھ آداب بھی بیان ہوئے دعا مانگنے کے طریقے بھی ہیں یہ نارمل چیز نہیں ہے عبادت کا مغز ہے نا تو فرمایا کہ حلال روزی کا احتمام کرے جس کی ساری دعائیں کبول ہیں اس کو کیا کہتے ہیں مستجاب الدعوات حضرت سعید بن نبی وقاس رضی اللہ عنہ نے ایک بار نبی پاک علیہ السلام سے بڑا ریلیونٹ کوسچن کیا کہ حضور میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں کتنا پیارا سوال ہے نبی پاک علیہ السلام نے کوئی لمبی چوڑی لسٹ نہیں دی کہ اے سعاد اتنے روزے رکھو اتنے سجدے کرو اتنے تناوت کرو اتنی خیرات دو یہ پورا کورس کرو گے تب جا کے تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے that's it only one liner answer ایک لائن میں جواب دے دیا میرے آقا نے فرماتے اے سعاد اپنی غزہ کو پاکیزہ کر لو مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے خلال کھاؤ یہ ہے دعا کی قبولیت کی چابی خلی باتیں کرتے ہیں دعا قبول بھئی کھا کیا رہے ہو کما کیا رہے ہو آتا کدھر سے بھی آتا ہے آنے دو ادھر سے بھی آنے دو ادھر سے بھی آنے دو نہیں جناب یہ نہیں چلے گا یہ حرام غزہ جو ہے نا یہ دعا کی قبولیت میں بلکہ عبادت کی قبولیت میں آپ کے دل میں نورانیت کی اندر اتنی بڑی رکاوٹ ہے اور لوگ اس کو بڑا بڑا نارمل لیتے ہیں ایک بار حضرت موسیٰ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا بہت رو رہا تھا گرگڑا گرگڑا کر ہاتھ اٹھا کر دعائیں کر رہا تھا آپ کو بڑا طرس آیا آپ کلیم اللہ تھے اللہ سے بات کرتے تھے آپ نے کہا یا اللہ اتنا رو رہا ہے اتنا گرگڑا رہا ہے اس کی دعا قبول کر لے ارشاد باری ہوا اے موسیٰ یہ اتنا روئے کہ روتے روتے مر جائے یہ اتنے ہاتھ اٹھائے کہ اس کے ہاتھ آسمان کو چھو جائیں اے موسیٰ ہم نے اس کی دعا قبول نہیں کرنی کہا یا اللہ کیا وجہ ہے فرمایا اے موسیٰ یہ جو کھاتا ہے وہ حرام ہے جو پہنتا ہے وہ حرام ہے جو کماتا ہے وہ حرام ہے تو یاد رکھنا یہ حرام روزی بھی چل رہی ہو اور بندہ کہا یار میں دعائیں بھی کروں نمازیں بھی پڑھوں یہ بیلنس ہو جائے گا نہیں ہوگا بیلنس شیطان اتنا مردود ہے یہ کاروباری لوگ بیٹھے ہیں یہ دل میں ایک اور خیال بھی ڈالتا ہے یار میں ٹھیک ہے تھوڑی سی ڈنڈی مارتا ہوں سود رشوت جھوٹ ملاوٹ کا تھوڑا بہت پیسہ آتا ہے ساتھ میں صدقہ خیرات بھی دے رہتا ہوں حج بھی کرتا ہوں عمرے بھی کرتا ہوں یہ کہیں نہ کہیں بیلنس ہو جاتا ہوگا شیطان ہے نا وہ کہیں نہ کہیں دماغ کو گھمارا ہوتا ہے ہمیشہ یاد رکھیں اللہ پاک ہے اور پاک مال ہی قبول فرماتا ہے ہاں حرام قبول نہیں فرماتا اس کو تمہارے صدقے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم پہلے حرام کماؤ اور اس کو صدقہ بیجو یہ تو پتہ ہے اللہ کے غزب کو دعوت دینے والی بات ہے اس کو دنیاوی اگزیمپل کے در یہ سمجھیں کہ آپ ایک بادشاہ کے پاس جائیں اور بہت خوبصورت سا گفٹ دیں بڑی ریپنگ پیکنگ کیا ہوا ہو آپ چلے جائیں بادشاہ وہ پیکٹ کھولے اندر سے بوٹل بھی بڑی خوبصورت نکلے مگر اس بوٹل کے اندر پشاب بھراوا ہو تو بادشاہ خوش ہوگا یا ناراض ہوگا یہ بھیجائے مجھے اللہ کی بارگاہ میں حرام کمائی بھیجو گے اور اللہ خوش ہوگا پوسیبل ہی نہیں ہے تھوڑا کریں اس کو صدقوں کی حاجت تھوڑی ہے ہمارے آپ حلال تھوڑا کما کر تھوڑا صدقہ کریں وہ قبول فرمالے گا تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ حرام سے اپنے آپ کو بچائیں پھر علماء نے لکھا دعا کی قبولیت کی رکاوٹ میں ایک اور سبب یہ ہے کہ بندہ لوگوں کے حقوق سے فارغ ہو جائے بندوں کے حقوق ہے لوگ پیسے مانگ رہے ہیں لوگوں کو ستایا ہوا ہے لوگوں کے حق ہے اور چلا اللہ سے مانگنے اس کی مثال بڑی پیاری عالی حضرت نے لکھی کہ ایک بندہ بادشاہ کے دربار میں گیا اور اس حال میں گیا مانگنے گیا بادشاہ کے دربار میں کہ ایک بندہ ہاتھ کھیچ رہا ہے میرے پیسے دے دو ایک بندہ پیچھے سے دامن کھیچ رہا ہے میرا کام کر دو ایک ادھر سے لٹکا ہوا ہے براہ ساری دنیا اس سے مانگ رہی ہے اور وہ بادشاہ سے مانگ رہا ہے تو بادشاہ نے کیا دینا ہے پہلے بندوں سے اپنے آپ کو فارغ کرے پھر خالق کی طرف توجہ کرے اور فرمایا با وضو با ذوق ہو سکے تو دو رکت نفل پڑھ کے دعا کرے سبحان اللہ اس وقت اللہ کی رحمت زیادہ متوجہ صدقہ کرے دعا سے پہلے تو پھر اللہ کی رحمت زیادہ متوجہ یہ عداب لکھے اور سبحان اللہ جو تحجد کا وقت ہے آپ کسی بھی پریشانی میں میں آپ کو ایک اور ایگزیمپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں پھر اپنی بات کا انکلوٹ کرتا ہوں آپ ذرا امیجن کریں جن کی والدہ حیات ہے یا زندگی میں ایسا ہوا ہوتا ہے کبھی نہ کبھی کہ آپ کسی دن کسی بڑی پریشانی میں ہوں اور آپ کو رات نین نہ آ رہی ہو اب اس طرح سے اٹھیں اور آنسو آنکھوں میں ہوں اور ماں کے پاس جائیں ماں میں پریشان ہوں کرزے میں فز گیا ہوں یا فلاں پرابلم میں ہوں سچ بتاؤ اس وقت ماں کا رییکشن کیا ہوتا ہے آدھی رات ہے ماں کروڑ بدل کر سو تو نہیں جاتی کہ بیٹا تیرا مسئلہ تو جان وہ بھی بے قرار ہو جاتی ہے ہمارے آنسو دیکھ کر وہ بھی رو پڑتی ہے وہ سینے لگاتی ہے دعائیں دیتی ہے ہمارے آنکھوں میں آنسو ہوں اور رات جاگے ہوئے ہوں ماں بہت مہربان ہو جاتی ہے ایسا ہی ہے نا سچ بتاؤ جب بستر چھوڑ کر تحجد کی جا نماز بچھا کر نفل پڑھ کے اور اب اللہ کی بارگاہ میں جب تم آت اٹھاؤ گے اور آنکھوں میں آنسو ہوں گے اے اللہ فز گیا ہوں بی ماں ہوں مولا شفاہ دے دے اے اللہ کرزے میں ڈوب گیا ہوں نکال دے اے اللہ گناہ میں فز گیا ہوں بچا لے بندہ تیرہ ہوں مالک بگڑ گیا ہوں صدھار دے سچ بتاؤ جب تمہاری ماں تمہیں بستر سے بے قرار دیکھتی ہے وہ رحمت کرتی ہے میرا مالک تو ستر ماہوں سے زیادہ چاہنے والا ہے خاص دعا کا وقت ہے کبھی اٹھ کر اپنے رب کی بارگاہ میں آسو بھا کر مانگ کر تو دیکھو تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں آج جو میں جس ٹوپک کو لے کر آیا ہوں یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ دعا سے بڑی دوری ہے دعا کو بڑا آرڈر ہی سمجھا ہوا ہے اچھا دعا قبول نہ ہونے کا ایک سبب اور لکھتا وہ ہے غافل دل کی دعا رہی سنتا اللہ ہم دعا کرتے ہیں دھیان کئی اور ہوتا ہے کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں آمین 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 پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے کس سے مانگ رہے ہو کس کے دربار میں کبھی سوچا ہے میں آپ کی مثال دیتا ہوں آپ کا چھوٹا بھائی چھوٹا بیٹا آپ کے سامنے کھڑا آپ کڑی امپورٹنٹ بات کر رہے ہو کبھی ادھر دیکھیں کبھی ادھر دیکھیں کتنا برا لگتا ہے میں تم سے بات کر رہا ہوں تمہارا دھیان کدھر ہے برا لگتا ہے آپ اس کو اپنی بیزت ہی سمجھتے ہیں کہ یار میں بڑا ہوں یہ مجھ سے کس طرح بات کر رہا ہے توجہ ہی نہیں دے رہا تمہیں تمہاری طرف کوئی توجہ نہ دے اچھا نہ لگے اور اللہ کی بارگاہ میں جا کر دھیان کہیں ہوں رو مانگو تو تسلی کے ساتھ رکتِ قلبی کے ساتھ اللہ کے حضور گرگڑا کر آجزی کے ساتھ تر دیکھو وہ رب کریم کیسے عطا فرماتا سیدی آلہ حضرت کے والدِ گرامی نے بڑی پیاری کتاب لکھی احسن الوعہ لآداب الدعا اس میں دعا کے آداب بھی لکھے اوقات بھی لکھے مقامات بھی لکھے کہ کدھر دعائیں قبول ہوتی ہیں مکہ میں جا کر کعبے کے سامنے مدینہ شریف میں اولیاء اکرام کے مزارات کے قریب جا کر بارش کے وقت دعا مانگے ازان کے بعد دعا مانگے نماز کے بعد دعا مانگے مجمعہ مسلمانوں میں دعا مانگے دونوں جمعے کے خطبوں کے درمیان دعا یہ ساری قبولیت کے اوقات ہیں لیکن دعا کا جس کو کہتے ہیں ٹرینڈ ہی نہیں رہا دعا کا کوئی ذہن ہی نہیں ہے ارے یہ ہر وقت خزانہ ہے اور اللہ کریم بہت پسند کرتا ہے اپنی بارگاہ میں دعا کرنے والوں کو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم سچی بات ہے دعا کا سلیقہ بھی خود اطا فرمائے توفیق بھی خود اطا فرمائے اور اللہ کرے کہ ہم اس کی بارگاہ میں سر چھکاتے رہے اس سے مانگتے رہے پریشان کون نہیں ہے سب کے پاس جاتے ہو اور اب کے پاس نہیں جاتے ہو تو نماز کی پابندی کریں اور اس کے بعد دل و جان سے اللہ سے دعا کریں اور یہ سنت رسول اللہ کی ہے نبی پاک کی بڑی پیاری سنت ہے اللہ کریم اس سنت پر مجھے اور آپ کو عمل کرنا نصیب فرمائے اور صدق دل سے مانگنا نصیب فرمائے جو جس پریشانی میں ہے اللہ اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے ہماری ان پریشانیوں کو بھی دور فرمائے الحمدللہ ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں آپ بھی اس مدنی ماحول سے وابستہ رہے ایسے بیانات ایسی باتیں مدنی چینل پر آنئر ہوتی ہیں مدنی چینل اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھا کریں تاکہ سب گھر والوں کی تربیت ہو اور میں چاہوں گا کہ ہر جمعیرات فیضان مدینہ میں جو اجتماع ہوتا ہے اور سیٹر ڈے کو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے وقت نکال کر اس میں بھی تشریف لائیں اللہ پاک ہمارے فیصل بھائی کو ان کے گھنانے کو اس پیاری محفل سجانے پر بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے برکت نصیب فرمائے آمین بجاہی نبی نمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انشاءاللہ ضرور پڑھے ضرور پڑھے اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحمن دوڑبہ پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ مسلم علیہ وسلم حبیق لنا فارسل خدا جانیوں پر نگاہیں جمعی ہیں اپنا جدھے باہر کسی میں لکھا دو جانیوں پر نگاہیں جمعی ہیں جانیوں پر نگاہیں جمعی ہیں جانیوں پر نگاہیں جمعی ہیں آپ کا مرتبہ ہو درسگیروں موشے کلے موشاں ہو جانیوں پر نگاہیں جمعی ہیں جانیوں پر نگاہیں جمعی ہیں آئے گا سارا دمیں بچھے بھے آئے گا سارا دمیں جب پکاریں گے یارا صلاح وہ نکلے آئیں گے جانیوں سے وہ نکلے آئیں گے جانیوں سے جانیوں پر نگاہیں گے ہمیں پھر کریں گے کہ بکیڑی بنا دو ہاؤسوالہ جانیوں پر تگاہیں جمعی ہیں ایسا مجھے سیاستاروں میں ایسا مجھے سیاستاروں میں ہر خطا کا سزا سباروں میں میرے چاروں ترکت ہے دیرا روشنی کا انبیگا رو پہ ایسا مجھے سیاستاروں میں ایسا مجھے سیاستاروں میں ایسا مجھے سیاستاروں میں فکر دیکھو خیالا بدیکھو فکر دیکھو خیالا بدیکھو یہ عقیدت یہ جذبات دیکھو ایسا مجھے سیاستاروں میں ایسا مجھے سیاستاروں میں فکر دیکھو خیالا بدیکھو خیالا بدیکھو جانیوں پر دیکھو خیالا بدیکھو جانیوں پر دیکھو خیالا بدیکھو اللہ یا رحمن یا رحیم اللہم ربناتنا فی الدنیا حسنة وفی الاخرہ حسنة وکنا عذاب النار وکنا عذاب القبر وکنا عذاب الحشری وکنا حساب المیزان اللہم اعنی ایسا مجھے سیاستاروں میں ایسا مجھے سیاستاروں میں یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک یا مصرف القلوب سرف قلوبنا على طاعتک یا حل المشکلات حل المشکلاتنا یا اللہ یا دافع البلیات ادفع بلیاتنا یا قاضی الحاجات اقضی حاجاتنا یا اللہ یا ستار العیوب اصطر عیوبنا بسترک الجمیل یا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا یا اللہ یا رجاء السائلین یا امان الخائفین یا ذل جلال والاکرام اللہم انا نسألوك الامن يوم الخوف اللہم انا نسألوك الامن يوم الخوف ربنا لا تآخذنا يوم القیامة ربنا حاسبني حسابا يسیرا اللہم ربنا حاسبني حسابا يسیرا یا ارحم الراحمین اللہم انك عفو کریم تحب العفوة فاعفو انا يا كریم فاعفو انا يا غفور ربنا لا تآخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفو انا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین انت خالقنا يا اللہ فانصرنا على القوم الظالمین انت مالکنا يا اللہ فانصرنا على القوم المنافقین اے ڈوبتوں کو بچالے والے اے بے قصوں کی دستگیری کرنے والے اے گناہگاروں کی مغفرت فرمانے والے مولا تیرے گناہگار بندے تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں تیرے بندے حاضر تیری بندیاں حاضر شرمندہ ہے مالک بڑے گناہ کیے ہیں بڑی خطائیں ہیں مگر تیرے سوا کون ہے جس کے دربار میں جا کر معافی مانگیں اے اللہ لا يغفرو الظنوب الا انتا تیرے سوا کوئی نہیں گناہ معاف کرنے والا اے اللہ بس آج اس مبارک محفل کا واسطہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے چھپ کر کیے ہوئے گناہ بھی معاف کر دے اعلانیہ گناہ بھی معاف کر دے بس مالک معاف کر دے کرم سے معاف کر دے کچھ بھی نہیں اپنے کرم سے معاف کر دے اے رب کریم بس آخرت میں آسانی کر دینا ہمیں قلمے والی ایمان والی آفیت والی مدینے والی موت دے دے اے اللہ بس جب تک زندہ رہے نیکیوں والی سنتوں والی زندگی ملے جو پیچھے گناہ کیے معاف کر دے اگلی زندگی اچھی والی عطا کر دے اپنی اپنی رضا والی زندگی عطا کر دے اے رب کریم نبی پاک کی سنتوں کا عامل بنا لے اے کریم مولا ہاتھ اٹھے ہیں ترہ ترہ کی پریشانیاں ہیں بیمار بھی آئے ہوں گے ہمارے پیصل بھائی نے بتایا ان کے پڑوسی آفتاب صاحب کو اے اللہ فالچ کاٹیک ہوا ہے اپنے کرم سے انہیں بھی شفا دے دے جتنے بیمار ادھر دعا میں ہاتھ اٹھائے حاضر ہے ہمارے حاج عثمان ملکانی صاحب کے بھائی کینسر کے مرض میں ہے اللہ انہیں بھی شفا دے دے اے اللہ سب کو شفا دے دے اے شفا دینے والے شفا دے دے اے اللہ جو بیچارے بے اولاد ہیں نیک اور صالح اولاد دے دے جو کرزوں میں ڈوبے ہیں اے اللہ ان کے کرزیں اتر جائیں اے اللہ جو رشتوں کے انتظار میں ہیں بچے بچیاں اچھی اور نیک رشتے دے دے جن کے رشتے ہو گئے ہیں جو گھروں میں چلے گئے ہیں ان کو گھروں میں خوشیاں دے دے اے اللہ اپنے بچوں کا سکھ میں عطا فرما ہمارے بچوں کو ہماری مغفرت کا اور صدقہ جاریہ کا باعث بنا دے اے رب کریم اے رب کریم جو جو ہمارے حق میں بہترے عطا فرما سب کے روزی روزگار میں برکت ڈال دے فقط فقط رسک حلال عطا فرما رسک حرام ہمیشہ رسک حرام سے بچائی رکھنا اے رب کریم اے رب کریم جلدی جلدی مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرما دے اے اللہ حج کی سعادت عطا فرما اے رب کریم اے رب کریم کرونا وائرس کا ساری دنیا سے خاتمہ فرما دے ہماری جان مال عزت آبرو آل اور اولاد دین اور ایمان کی اے اللہ حفاظت فرما ہمارے جتنے مرہومین دنیا سے چلے گئے مولا سب کی مغفرت فرما دعوت اسلامی کو ترکیاں عطا فرما اور اے کریم مولا ہمارے امیر سنت کا سایہ ہمارے سروں پر تعدیر قائم و دائم فرما ربی یسر ولا تعصر وطمم لنا بالخیر یا فتاح و بکر استعین پشلے دنوں ہمارے حجی امین ناتخواں بھائی کی والدہ کا انتقال و اللہ ان کی بھی مغفرت فرما ان کے درجات بلند فرما ہمارے ہمارے ماں باپ کی قبروں پر رحمتوں کا نزول فرما ان کی قبروں کو جنت کا بھاگ بنا دے اللہ بڑی مہربانیاں کی ہمارے باپ نے ہم پر اے کریم اب تیری رحمت کے حوالے ہم اپنے ماں باپ کو کرتے ہیں تو ماں ماں سے ستر گناہ زیادہ چاہنے والا ہے ہماری ماں پر رحم کر ہمارے والد پر رحم جو چلے گا اللہ مرحم ہمہ کمان رب بیانی صغیرہ اے رب کریم اے رب کریم بندے تیرے ہیں مانگنا بھی نہیں آتا جو 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 مانگا ہمارے حق میں بہتر عطا کر دے جو حق میں بہتر نہیں اس کا اس کا خیال بھی دل سے نکال دے دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا اقبا میں لکچ رنج دکھانا مولا بیٹھوں جو در پاک پیمبر کے حضور ایمان پر اس وقت اٹھانا مولا ببرکتین اللہ وملائکتہو یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلمو تسلیما صل اللہ علی النبی الامی وآلہ صل اللہ علیہ وسلم صلاتا وسلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ جب دمیں واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو روزہ رسول اللہ اور لپہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلاتا وسلام کے لئے